موسیقی تیار کریں گے مزیدار سے بچے جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کھانا نہیں کھاتے تو وہ بھی اس کو جب کھائیں گے تو وہ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ کو ان کو کھانا کھلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ان کو یہی کھلا دیں ان کی صحت بھی اتنی اچھی ہو جائے گی اور ان کا دل بھی حوش ہو جائے گا آج ہم آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں مزیدار سے مہگی کباب مہگی کباب گھر میں تیار کرنے کے لئے آپ کو جو جو انگیڈنس چاہیے آپ نے سب سے پہلے دو انڈے لینے اس کو اس طرح سے بیٹ کر لینے ساتھی آپ نے ون ٹیبسپون لال مرچ کیس میں استعمال کرنے ٹو ٹیبسپون کول فرور کیس میں استعمال کرنے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کرنے مائنیز آپ نے لینے ٹو ٹیبسپون آپ نے اس میں مائنیز کا استعمال کرنے چار پیکٹ آپ نے مہگی کے لینے اس کو اس طرح سے بوائل کر لینے اور چار پیکٹ کے جو پاودر ہوتا ہے مہگی کا وہ آپ نے اس طرح سے نکال لینے باور میں ہاف کے جی آپ نے آلو لینے اور اس کو اس طرح سے آپ نے قدوگش کر لینے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آلو کو قدوگش کر لینے ہاف کے جی آپ نے اس میں چکن کا استعمال کرنے چکن میں آپ نے ہاف ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون کالی مرچ ڈال کے اس کو اس طرح سے بوائل کر لینے یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل کر کے آپ نے شرٹ کر لینے چکن کو ساتھی آپ نے اس میں چیز کا استعمال کرنے ون کپ آپ نے اس میں مزرلہ چیز لینے سکاس بیٹرست بھی coming you can cook میکس سا ملعبق به کھولah میک کو میکٹیش بھی فرمک کے فاشوند میک کو چکن اور چیز کالی مرچ کا اس میں شامل کر دیں گے نمک کو شامل کر دیں گے لال مرچ کو شامل کر دیں گے میگی پاودر شامل کر دیں گے آئینیز کو شامل کر دیں گے نمک کو شمع کر دیں گے کان فلور پر شامل کر دیں گے کان فلور نمک بائنڈنگ کے لیے کان فلور thanap آلو کو جوڑنیں کیلئے کان فلور وbers باہ saga میں شامل کر دیں گے انچوں کے ساتھ بھی تمام چیزیںیں کر دیں میکس کرنا اس جب آپ نے ہم دونوں فال هنا اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ دے دیں اور اس شیپ کے اپنی مرضی کے مطابق کباب تیار کریں پین رکھنا ہے اس میں ہم نے ہاپ کبگی کو شامل کر دینا ہے ہم نے اس کو شیپ دے دیپ فرائی نہیں کرنا جیسے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا اب اپنے کباب کو شامل کر دیں گے آپ نے میڈیم فلیم میں اس کو تیار کرنا ہے ہای فلیم میں اس کو تیار نہیں کرنا اگر آپ ہای فلیم میں کریں گے تو اندر سے جو آپ کا کباب ہوگا وہ کچھا رہ دے گا اور وہ کھانے کا مزا بھی نہیں آئے گا اس نے ہی فرائی نہیں کریں گے ہم نے اپنے کبابیں اور کبابیں تیار ہوجا جائے گے آپ نے اپنے کباب میں سیپ کے ساتھ سے آئی رہ دیں گے کباب ہمارے بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ڈیپ سوچ کی کیاڑی کیسے طرح سے کر دی کباب ہم اس کی تیپ سوچ تیار کرنے کی لیے آپ نے دودھ کا استعمال کرنے ہیں آپ نے 2 ٹی بلکل تیسپون کالے میرچ کا استعمال کرنا اور دو لال مرچوں کا استعمال کرنا بلندر بلند کریں اپنی کی طرح سے آپ نے اچھکا دیا جائیں ساتھی اس کی بلند کریں اس نے اچھکا دیا اور کچھ بلند کریں ڈپ بلکل تیار ہوگئی marble اس طرح سے آپ نے کباب کو تیار کرنا ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو تیار کر کے فریج میں رکھنے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تیار کر کے فریج میں رکھنے اگر اچانک سے کوئی آپ کے مہمان آگئے ہیں تو ٹی ٹائم کوئی مہمان آگیا ہے یا دینر میں کوئی آگیا ہے تو آپ رن ٹائم پر اس کو فرائے کریں اور اس کو سرف کریں یہ دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے مہگی کباب کیسے لگے یہ دیکھیں بچوں کے لئے آپ تیار کریں بچے اتنے پسند کریں گے نا کہ آپ کو بار بار ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کھال ہو تو یہ کھال ہو آپ یہ بھی بنا کے ان کو دے دیں تو ان کی پروٹین پوری ہو جائے گی آپ کیچن ویجیا کے ساتھ رہیے اور ایسی ایسی ڈیفرن اور منفط ریسپیز آپ دیکھیں اور گھر میں تیار کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں تاکہ ہم نیکس ٹائم اور مزید اور مزیدہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں سب تک کیلئے ٹیک کیر اللہ حافظ